بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 31 اکتوبر بروز منگل ہم بات کریں گے نواز شریف کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک ہفتے کے بعد یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عدالت نے نواز شریف کی وہ جو ریٹ پیڈیشنز تھیں جو اتا تارڑ کی پاور فوٹرنی کی بنیاد پر سپیشل پاور فوٹرنی کی بنیاد پر دائر کی گئی تھی اور حفاظتی زمانت میں لیتی عدالت نے ان کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے اور اتنا دلچسپ فیصلہ ہے اور اس میں پنجاب حکومت کا جو ذکر ہے نگران پنجاب حکومت کے فیصلے کا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو ریلیف دیئے گئے اور جو درخواستیں ناقابل سماعت قرار دی گئیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نواز شہباز شریف کے حوالے سے شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو رمضان شکر مل کیس میں طلب کر لیا گیا ہے اور یہ طلبی احتساب عدالت کی جانب سے ہے اور احتساب عدالت نے یہ کیسز وہ تھے جو نیب تر عمیم کا فیصلہ نیب تر عمیم آنے کے بعد واپس بھیج دیے گئے تھے چیئرمین نیب کو جو بعد میں پھر نیب تر عمیم کل ادم ہونے کے بعد دوبارہ واپس آ گیا ہے احتساب عدالت کی جج علی ذل کرنین آوان نے رمضان شکر ملز ریفرنس کی سماعت کی عدالت نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو 29 نومبر کو طلب کر لیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس پر دوبارہ کاروائی شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے نیب تر عمیم کی وجہ سے اس ریفرنس پر کاروائی ختم کر دی گئی تھی نیب میں تر عمیم کو سپریم کور نے کل ادم قرار دیا تھا جس کی وجہ سے اب یہ کاروائی شروع ہو گئی ہے اور اس میں جو نیب تر عمیم کا فیصلہ تھا انشاءاللہ کل صبح اس کے اوپر میں تفصیلی ایک وی لاغ کروں گا جو آج کی اپیل تھی سپریم کورا پاکستان میں اپیلوں پر جو سماعت ہوئی ہے اور کس طریقے سے وہ اپیل نقابل سماعت ہونے جا رہی تھی اور پھر چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب نے ریسکیو کیا وفا کی حکومت کے وکیل کو دو موقعوں پر اور فیلحال ان کی جان بچائی ہے اور کیس کو آگے ارجین کیا ہے تو اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہرحال دوسری جانب سولر پینل ایک معاملہ تھا اس میں ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور یہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ تھا منی لانڈرنگ کا ایک سکینڈل سامنے آیا تھا فیٹل بورڈ آف ریونیو نے سولر پینل کی درامت کی آڑ میں ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ اوور انوائسنگ کی رقم کی واپسی کے لئے متحدہ عرب امارات سنگاپور اور چین سے رابطہ کر لیا اس حوالے سے ایف بی ایر حکام کا کہنا ہے کہ درامت کو ندگان نے سولر پینل چین سے منگوا کر رقم دے کر دیگر ممالک بھیجی جو فورن ایکسچینج ریگولیشنز کی خلاف رضی ہے چین سے اٹھارہ روپے سے زائد رقم یو اے ہی سنگاپور سویزر لینڈ امریکہ بھیجی گئی امپورٹرز نے یو اے ہی کو آٹھ ہرب روپے سنگاپور کو چھے ہرب روپے سویزر لینڈ کو پونے دو ہرب روپے ٹرانسفر کیے گزشتہ پانچ برس کے دوران چین سے سولر پینل ڈرامت کر کے دس دیگر ممالک میں ٹرانسفر کی گئی اور منی لانڈرنگ کر کے پیسہ کمائی گیا اس پر ایف پی آر کی جانب سے جو کاروائی ہے وہ شروع کی گئی ہے اور ایف پی آر کا یہ ماننا ہے کہ ہم اس سارے معاملے کو لے کے آگے چلیں گے اور ہر صورت یہ جو منی لانڈرنگ کی رقم ہے اس کو ہم واپس حاصل کریں گے اور ریاست پاکستان کو لوٹائیں گے اب یہ اس حد تک تو کہنا درست ہے کہ اللہ کرے ایسا معاملہ ہو جائے اور ہمارے جو ایف بی آر ہے وہ کامیاب ہو جائے لیکن جو چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ سارے معاملات آئین اور قانون کے مطابق آگے نہیں چلنے اچھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نگران وزیراعظم اور نگران وفاقی وزراء کے حوالے سے ایک کیس تھا کہ ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے اور کہا گیا تھا کہ یہ وہ معاملہ ہے جس میں یہ سابق حکومتوں کے لوگ ہیں اور سیاسی جماعتوں سے جڑے ہیں اس وجہ سے ان کو ہٹایا جائے انتخابات پر اثر انداز ہونے یا سیاسی وبستگی کے حوالے سے نگران وفاقی وزراء کو عہدوں سے اٹھانے سے مطلق درخواستوں پر سماعت ہوئی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ دنیا میں نگران حکومت نہیں ہوتی یہاں نگران حکومت کا تصور اس لیے آیا کہ حکومت غیر جانب دار ہو آج چیما اور فواد حسن فواد کے بارے میں تاثر تو پیدا ہوا ہے کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے قریب ہیں کیا یہ تاثر نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سربرائی میں پانچ رکنی بینچ نے کیس قسمات کی جس میں درخواست گزار عزیز الدین کاکہ خیل نے کمیشن کو بتایا کہ توقیر شاہ نے استیفہ دے دیا فواد حسن اور آہد چیما کو سیاسی بنیاد پر برتی کیا گیا وہ آج بھی انہیں نہیں اٹھایا گیا میمبر کمیشن نے کہا کہ مشیر لگانا تو وزیراعظم کا استحقاق ہے ہم اسے کیسے اٹھا سکتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ کوئی رکن کابینہ سیاسی سرگرمی کر رہا ہو یا کسی جماعت کی طرفداری کر رہا ہو تو کمیشن ایکشن لیتا ہے کیا آپ کو کوئی ایسی چیز ملی کہ یہ ارکان سیاسی سرگرمی میں ملوث ہیں درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ اگر یہ ارکان کابینہ میں رہے تو انتخابات پر اثر انداز ہوں گے ایڈیشنل ٹرانی جنرل نے دلائل دیئے کہ سیول سرونٹ کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی ان کا کام ہے ہر حکومت کے لئے سروس کریں اہم بات ہے کہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں کہ نہیں رکن کمیشن نے کہا کہ بہت جگہوں پر تو سیاستدان مشیر لگے نگران وزیراعظم کیوں آتا ہے اسے مشیر کی کیا ضرورت ہوتی اس کا کام تو الیکشن کرانا ہے پختونخواہ کابینہ ہمارے کہنے پر ہٹائی گئے اسٹیبلشمنٹ ڈویجن تو پورے ملک کو چلاتا ہے ایڈیشنل ٹرانی جنرل نے کہا کہ نگران وزیراعظم کو پوری حکومت چلانا ہوتی ہے ان دونوں کی سیاسی وبست کی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ نے ساری تائیناتی الیکشن کمیشن کی مرضی سے کی ہے رکن کمیشن نے کہا کہ مناسب نہ ہوتا کہ کوئی اور مشیر آ جاتے بعد ازان دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اب جو اصل کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس کی بنیاد پر یہ ساری کاروائی شروع ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن ایکٹیو ہوا تھا آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کا حکم دیا تھا ڈی سی اسلام آباد کو ہٹانے کا حکم دیا تھا پانچ دن ہو گئے ہیں حکم جاری کیا گیا ہے اس کے بعد عمل درامت ریپورٹ طلب کی گئی لیکن کسی کوئی عہدے سے نہیں ہٹا اور الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کی پروسیڈنگ تھی جس کی بنیاد پر یہ ساری کاروائی سامنے آئی تھی وہ جو درخواست گزارتے جو آئے تھے جی کہ مجھے الیکشن کمیشن ہٹانا چاہتا ہے باقیوں کو نہیں ہٹانا چاہتا جس پر پھر جسٹس میان گولیسن اور رنگزیب صاحب نے وفاقی سیکٹریز کی ریپورٹ بھی طلب کی تھی الیکشن کمیشن کو بھی کہا تھا کہ آپ یہ قانون کے مطابق کریں نہیں تو میں آپ کے جتنے بھی ٹرانسفر تبادلیں میں سارے اڑا دوں گا آج ایسی ڈیولمنٹ چونکہ ہمارا ملک ہے نا پاکستان یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے صبح کچھ ہوتا ہے شام کو کچھ ہوتا ہے عدالت میں سماعت ہوئی اسلامباد آئی کورڈ نگران دور حکومت میں الیکشن کمیشن کے حکم پر افصلان کے تبادلے سے متعلق کیس میں درخواست گزار ممبر سی ڈی اے وسیم باجوا کی جانب سے اپنی درخواست واپس لینے کے بنیاد پر خارج کر دی پوری کی پوری کاروائی ختم ہو گئی کیوں ختم ہوئی کہ جو درخواست گزار تھا اس نے کہا جی میں مزید کیس نہیں چلانا چاہتا یا تو اس کو ریلیف مل گیا ہوگا یا اس کو بتایا گیا ہوگا کہ بھئی آپ ایسے چلیں گے تو پھر آپ کے لیے مزید معاملات خراب ہوں گے عدالت ایالیہ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے درخواست بسامات کی وکیل درخواست گزار عدالت میں پیش ہو اور موقف اختیار کیا کہ وسیم ایاد باجوا کیس مزید نہیں چلانا چاہتے کیس واپس لینا چاہتے ہیں عدالت نے کیس واپس لینے کی استعداد منظور کی ایک عمران خان کی درخواست ہے توشہ خانہ پہلے ہی جو اہلی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کو واپس لینے کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں آٹھ ماہ کے بعد لگی تھی اور اس کو دو ماہ ہو گئے ہیں فیصلہ محفوظ کیا ہے سمپل درخواست ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ عدالت کے سامنے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں اپنا کیس واپس لینا چاہتا ہوں عدالت واپس کر دیتی ہے خارج کر دیتی ہے بسیغہ واپسی خارج عمران خان کو وہ آج تک ریلیف نہیں ملا اور کیس واپس نہیں ہوا ریلیف دینا تو دور کی بات تھی اور یہاں پر عدالت نے کیس واپس لینے کی استعداد منظور کر لی آئی جی اور ڈی سی اسلامباد سمیت اہم بیرو کریٹس کے تبادلوں سے متعلق عدالت نے جواب طلب کا رکھا تھا اور وہ ساری چیزیں یہیں کلوز چپٹری کلوز ہو گیا درخواست اب وہ کیسے واپس لی کیوں واپس لی کن حالات میں واپس لی یہ تو ایک الگ سوال ہے لیکن یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اب اسی طرح کا دلچسپ فیصلہ ہے ہماری آنربل اسلامباد ہائی کورٹ کا اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا ریٹ پیڈیشن نمبر ہے تیتیس بٹہ دوہزار تیس یہ وہ ریٹ پیڈیشن ہے ریسٹوریشن کی پیڈیشن ہے جو نواز شریف کو عملہ گیا تھا نادرہ کا یا اسلامباد ہائی کورٹ کا موبینہ طور پر اسلامباد ائرپورٹ پہ اور سائن اور بائیومیٹرک کروا کے آیا تھا یہ وہ ریٹ پیڈیشن تھی جو ریسٹوریشن کی تھی بحالی کی تھی اپیلوں کی بحالی کی پیڈیشن اب یہ تو وہ درخواست تھی جبکہ پہلے دو ریٹ پیڈیشن تھی جو حفاظتی زمانت کی تھی وہ عطا تارڈ کے ذریعے دائر ہوئی تھی اور یہ جو تھی یہ نواز شریف کے ڈیریکٹ ذریعے یہ دائر ہوئی اب فیصلہ جو جاری کی ہے تینوں ریٹوں کا وہ ایک ہی فیصلہ میں جاری کی ہے سولہ صفات پر مشتمل فیصلہ ہے اب میں آپ کو اس کی فیصلے کی دو دلچسپ چیزیں بتاتا ہوں عدالت نے کہا پیرا گراف نمبر اکتیس ہے اس فیصلے کا کہ جس پاور فوٹرنی کی بنیاد پر یہ پیڈیشن دائر ہوئی تھی وہ پروپرلی کانسٹیچوٹڈ نہیں تھا جو گل حسن ورسس سرکار کیس سپریم کڑا پاکستان کی ججمنٹ ہے اس میں جو پاور فوٹرنی کا کنسپٹ ہے اس کے مطابق نہیں تھا اور جو اتاتارد کی جانب سے پاور فوٹرنی کی بنیاد پر دو پیڈیشن دائر کی گئی تھی حفاظتی زمانت کی کہ نواز شریف جب ائرپورٹ پر اتریں گے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور دلچسپ بات یہ کہ اس کے بعد دو دن کے لیے مزید اس حفاظتی زمانت کی توسیع بھی ہوئی اس کے بارے میں عدالت لکھ رہی ہے کہ ہمارا یہ بھی ہوئی ہے کہ پاور فوٹرنی آن ڈی بیسز آن وچ دی انسٹینٹ پیٹیشنز ور فائل واس نوٹ پرلی کانسٹیچوٹڈ اور دی نوٹ فلفل دی ریکوائرمنٹس آف دی لارڈ لیڈ آن ان دی کیس آف گل حسن ورسس سٹیٹ کانسی گوانٹلی وی ہول دیٹ وی ہول دیٹ دی انسٹینٹ ریٹ پیٹیشنز آر نوٹ مینٹنیبل وی ہولڈ ڈیٹ کہ ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ ہم یہ قرار دیتے ہیں دی انسٹینٹ ریٹ پیٹیشنز آر نوٹ مینٹنیبل وہ نقابل سمات ہیں اب یہ کیوں کیا آئندہ کے لیے مستقبل کے لیے عدالت نے بتا دیا کہ بھئی اس طرح اگر آپ پاور فوٹرنی کے ذریعے کوئی غریب بندہ کوئی عمران خان جیسا بندہ ہو کوئی اور بندہ ہو نواز شریف نہ ہو نواز شریف کو ایسی پریولیج ہمارے عدالتی نظام میں حاصل ہے کہ جس کی زندگی کی زمانت بھی مانگی گئی جس کو آٹھ ہفتوں کے لیے پوسٹ ریسٹ انٹیرم بیل دی گئی جس کو پچاس روپے کے سٹام پر بیرون ملک جانے دیا اور جو باہر بیٹھا تھا اور اس کو پہلے یہاں پہ زمانت ملی اور جد صاحب ایک اپنی ہمشیرہ کی ڈیتھ کے اگلے دن زمانت دینے آتے ہیں اور عدالتیں گرفتار ریاست نے کرنا ہے جیل حکام نے کرنا ہے اور پوچھا نیب سے جاتا ہے کہ اپنے گرفتار تو نہیں کرنا نیب کا بار بار بیان لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ آتا ہے سارا ریلیف دینے کے بعد آگے چونکہ نواز شریف کو تو اکسپشن ہے نا وہ پریولیج ان کو حاصل ہے عدالت نے یہ کہہ دیا کہ اس طریقے سے جو پیڈیشن فائل ہوئی ہے ہم یہ ہولڈ کرتے ہیں کہ یہ مینٹنیبل نہیں ہے ریلیف دے دیا گرفتاری سے روک دیا حفاظتی زمانت دے دی توسیح دے دی ساتھ نیب کے بیان لکھ دیئے تو جب اپیلیں اب اس میں ہوا کیا عدالت نے یہ کیا کہ ایک اپیل جو ایون فیلڈ ریفرنس کی تھی اس میں نہ نیب مچلکے مانگے نہ سزا موطلی کو کل ادم کیا بلکہ جو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا موطل ہوئی تھی اس کو بحال کر دیا انہی درخواستوں میں جو نئی ریٹ پیٹیشن تھی نواز شریف بنام فیڈریشن آف پاکستان اس میں ایون فیلڈ کی حد تک عدالت نے سزا پہلے والی بحال کر دی العزیزیہ کی حد تک نگران پنجاب حکومت کا ذکر کر دیا اب اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے اب جہاں وہ اس نواز شریف کی ریٹ پیٹیشن پہ ایون فیلڈ میں بھی ریلیف دے دیا حال کر دی اور جو سزا موطلی ہے وہ نگران حکومت کے کھاتے ڈال دی دونوں میں نواز شریف کو ریلیف دے کے جو پہلی دو ریٹ پیٹیشن تھی جو دو دن کے لیے حفاظتی زمانت میں توسیع بھی ان کو نون منٹینیبل قرار دے دیا کہ وہ منٹینیبل نہیں ہیں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نواز شریف کو یہ ریلیف دیا گیا کہ جی پندرہ نمبر پیرہ گراف ہے اس میں عدالت نے لکھا اب الفاظ سنیئے گا اسلامباد ہائی کورٹ کا جو تحریر حکم نامہ ہے جو بات اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر غور ہی نہیں آئی جس پر کوئی آرگومنٹس ہی نہیں ہوئے جس پر کوئی دلائل ہی نہیں ہوئے جس پر جو لیگل پوائنٹ ہے اس کو دیکھا ہی نہیں گیا کہ کیا نگران حکومت ایسا کر سکتی یا نہیں کر سکتی جب کوئی اور معاملہ نہ بچا تو الہام ہوا اور الہام کا سہارہ لیا گیا اور اسے کہا گیا بی دیٹ ایز ایٹ می اپیرینڈلی کی طویل اسطلاح سے کور کر کے لکھا کہ شاید ایسا ہوا ہو بی دیٹ ایز ایٹ می اپیرینڈلی شاید ایسا ہوا ہو اس میں کور کر کے انہوں نے پنجاب حکومت کا لکھ دیا جی کہ شاید ایسا ہوا ہو کہ پنجاب حکومت نے یہ سارا کچھ کیا اور ایک ہی گرانڈ ہے جی کہ وہ چوہتر سال کا ہے تو اس بنیاد پر نگران پنجاب حکومت نے ان کی سزا موطل کی ہے وہ نگران حکومت کا موقف لکھ کے اوپر لکھ دیا اور اس میں پھر پورا پیرا گراف کور کیا کہ بی دیٹ ایز ایٹ میں اپرینڈی آن اکیس دو دس دو ہزار تیس این اپلیکیشن واس فائل اور فلان 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 جو ساری آگے گردان تھی یہ جناب ریلیف بھی دے دیا درخواستے بھی نقابل سماد قرار دے دیں درخواستے اس وجہ سے نقابل سماد دے دیں کہ کوئی غریب بندہ کوئی عام آدمی یہ سوچے ہی نہ نا جیسے آج عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو سلو پویزننگ دی جا رہی ہے اللہ نہ کرے تو ان کے وکلا کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے پی ٹی ای یہ بات کر رہی ہے کوئی عدالت ان کی جان کی زمانت نہیں مانگے گی کیونکہ یہ جو پریولیج ہے یہ جو اکسپشن ہے یہ صرف نواز شریف کے لیے ہمارے پورے عدالتی نظام میں جو ماضی میں ہوتا آیا ہے اللہ پاک پاکستان گھامی ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات